بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عبید اور آج ہم بات کریں گے ایم آر آئی ٹیسٹ کے بارے میں ایم آر آئی ٹیسٹ کا نام تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن آپ کو اس بارے میں پتا ہے نہیں نا تو آئیے آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سا ٹیسٹ ہے ایم سے بنتا ہے مگنیٹک، آر سے بنتا ہے ریزوننس اور آئی سے بنتا ہے ایمیجنگ یہ مشین مگنیٹ اور ریڈیو ویوز کے ذریعے ہمارے جسم کے اندرونی آزا کی تصویر لیتی ہے یا اس مشین کے ذریعے ہمارے اندرونی آزا کا معاینہ کیا جاتا ہے خاص کر برین اور سپائنل کارڈ کا تاکہ ہماری بیماری کا پتا لگایا جا سکتے جب ایکس رے اور سٹی سکین کرنے کے بعد بھی ہماری بیماری کا اندازہ نہ ہو سکے تو ایم آر آئی کی جاتی ہے ایم آر آئی ایکس رے اور سٹی سکین سے زیادہ محفوظ ہے اسی لیے حاملہ خواتین کو بھی ایم آر آئی ریکمنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ریڈیشن نہیں ہوتی اب سوچنے کی بات ہے کہ ایکس رے اور سٹی سکین کو چھوڑ کر ہم ایم آر آئی کیوں کرواتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات جسم کے کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جیسے سافٹ ٹیشو ان کی سکیننگ ایکس رے اور سٹی سکین سے نہیں ہوتی پھر برین اور سپائنل کارڈ کی بیماریوں کا بھی ایم آر آئی سے ہی زیادہ تر پتا چلتا ہے اب ہم جانیں گے کہ ایم آر آئی کے کیا کچھ نقصانات یا سائیڈ افیکٹ بھی ہیں تو جی ہاں کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ ضرور ہیں جیسے چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ برین کی ایم آر آئی کروائیں تو آپ کو الٹی سردرد آنکھوں میں سوزش اور الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے تو یہ تھا ایم آر آئی کے بارے میں آپ کو مخصر سا تعرف بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو